الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلاله وصحبه واطبائه وعزواده ودریاته و اہل بیته و اہل طاعته اجمعین اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل همزت اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده کلا لينبذن في الحطم وما ادراكم الحطم نار الله الموقدة التي تطلع ولا الافئده اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَة فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَة صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بزرگان محترم عمومی طور پر لوگوں کو تیسوا تھرتیوا پارا جو ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے نمازوں میں عام طور پر پڑھتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے مبارک کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یقیناً قرآنِ کریم کو صرف پڑھنا تلاوت کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے اس پر بھی بہت براجر ہے ثواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے من قرآ علف لام میم جس نے علف لام میم پرہا اس کو تیس نیکیہ ملے گی تھرٹی نیکیہ ملے گی پھر حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علف لام میم پورا حرف ہے بل علف حرف ولام حرف ومیم حرف علف ایک لیٹر ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے جو علف لام میم پرہے گا رب کریم اس کو تیس نیکیہ عطا فرمائیں گے ایک بات اور عرض کر دوں اس وقت تو میرا اور آپ کا ہمیشہ ذہن اسی بات کی طرف جاتا ہے کہ عبادتوں سے جو کچھ ملنے والا ہے وہ معجل ہے ادھار ہے قیامت میں ملے گا جنت ہے اللہ کی رضا ہے یہ تو سارا آخرت میں ملے گا اس لئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی وظیفہ دیجئے کہ کچھ مل جائے اور وظیفوں کی دنیا یوٹیوب پر ایسی چلی ہے کہ لوگ نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی وظیفوں کی پابندی کر رہے ہیں کسی عامل نے کسی پیر نے بتا دیا کہ یہ وظیفہ پر ہو تو صبح صبح پیلو کے نیچے سے سو سو کی نوٹ نکلنے لگے گی تو رات ہی سے اپنے نیند قربان کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو پل لے گا آمن الرسول بما انزیل الیہی من ربیہ والمؤمنون پوری رات اس کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے نبی کی بات پر اتنا یقین نہیں آیا جتنا ایک پیر اور عامل کی بات پر یقین آیا اس نے کہا رات میں تین سو تیرہ مرتبہ پر ہو تو صبح تمہیں یہ ملے گا تو میں تین سو تیرہ تو پر رہا ہوں لیکن نبی کا بتایا ہو عامل نہیں پر رہا ہوں اللہ اکبر اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد نہیں ہمیں اعتماد ہی نہیں رہا نبی علیہ السلام کی باتوں پر تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخرت میں تو عبادت کا ثواب مسلم ہے جنت بھی ہے رضاِ مولا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن دنیا میں بھی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبادت کا ثواب دنیا میں نہیں ہے دنیا میں بھی ہے دنیا میں اللہ کیا ثواب کیا بدلہ دیتا ہے عبادتوں کا سب سے پہلا بدلہ سب سے پہلا بدلہ عبادتوں کی وجہ سے دلوں میں سکون نصیب ہوتا ہے اسے بڑھ کر کوئی چیز ہے دلوں کا سکون سکون کسی مارکیٹ میں نہیں ملتا کہ چلو داؤن ٹاؤن میں کوئی دکان پر جا کر کے سکون خرید لیں سکون کہیں نہیں ملتا ہے سکون عبادتوں میں اللہ کے ذکر میں اللہ کی یادوں میں ملتا ہے خوب یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے دلوں کا اتمنان ہے اور جس کو دل کا اتمنان نصیب ہو گیا اس کو چتائی پر بھی نین آ جاتی ہے اس کو اچھے بیت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ نیچے بھی سوئے گا تو نین آ جائے گی اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو بھی نین آ جائے گی اس کے پاس شاندار مکان نہیں ہوگا تو بھی نین آ جائے گی اس لیے کہ ظاہر نہیں ہیں لیکن باطن اس کو اللہ نے دے دیا ہے اللہ بذکر اللہ ہے یہ نقد فائدہ ہے عبادتوں کے نتیجے میں اللہ جو دنیا میں دیتا ہے نا وہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ اللہ دلوں کا سکون نصیب فرما دیتے ہیں اتمنان نصیب فرما دیتے ہیں اور ایسا اتمنان ایسا اتمنان کہ صفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہے یا تبعی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں جو عبادتوں سے سکون ملا اگر وقت کے بادشاہوں کو پتا چل جائے تو وہ تلوال لے کر کہ اس سکون کو چھیننے کے لیے ہماری گردنیں کار دیں گے وہ سکون اس کے اندر نصیب ہوتا ہے کس نے کہا کہ عبادت کا فائدہ دنیا میں نہیں ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون نصیب فرما دیتے ہیں تو بہرحال خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا مقدس قرآن اتنا پاقیزہ قرآن اس کو صرف تلاوت پر اس کو پڑھنے پر یقیناً بہت بڑا سوا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا ہوں کہ علف لام میم پورا ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک لیٹر اس کا مطلب تین حرف ہوئے اللہ تعالیٰ جس نے علف لام میم پرہا اس کو اللہ تیس نے کیا عطا فرمائیں گے حدیث حدیث ہے بہرحال کلامِ رسول ہے حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے بات علماء سے پوچھئے حدیث کا معنی بات میری اور آپ کی بات کو حدیث نہیں کہا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو حدیث کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بات کہنے کے قابل کوئی بات ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تو سب بیکار ہے گیبت ہے برائیاں ہیں گندگیاں ہیں ایاشیاں ہیں نجاست ہے اگر بات کے قابل کوئی بات ہے تو صادق و مسدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ان سے بہتر سچا کلام کوئی نہیں ہو سکتا ان کی مبارک لائف ان کی مبارک زندگی اس میں میرے اور آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے ایک تاجر تجارت کیسے کرے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے آپ نے تجارت کر کے بتایا ایک فارمر کھیتی کیسے کرے گا آپ نے کر کے بتایا ایک جوگ والا جوگ کیسے کرے گا آپ نے کر کے بتایا ایک آدمی رہن اور گروی کیسے رکھے گا آپ نے رکھ کر بتایا کوئی آدمی قرض لے گا اس کے اصول کیا ہوں گے آپ نے قرض لیا اور اس قرض کے وقت سے پہلے اس کا طلب کرنے والا یہودی آیا اور برا بھلا کہنے لگا صحابہ نے فرمایا حضرت اس کو مارے ہم حضرت نے فرمایا نہیں ان لصاحب الحق کے مقال اس کا پیسہ باقی ہے تو اس کو بولنے کا بھی رائٹ ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے آپ نے قرض لے کر بھی بتایا آپ نے قرض دے کر بھی بتایا آپ نے صلح کرا کر کے بھی بتایا آپ نے معاف کرا کر کے بھی بتایا آپ نے امام بن کر کے بھی بتایا آپ نے اپنے سامنے بلال کو معزن بنا کر کے بھی بتایا آپ نے امیر بن کر کے بھی بتایا آپ نے معمور بن کر کے بھی بتایا کوئی شعبہ کوئی فلڈ ایسی نہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے موجود نہ ہو قرآن نے ایسے ہی تھوڑے کہہ دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا اُسْوَةٌ بھی نہیں کہا اُسْوَةٌ حَسَنًا حَسَنًا کی قید برائی اور اشارہ فرمایا بہترین سیمپل اُسْوَة کا منا سیمپل نمونہ مجھے اپنے کپرے بنانے ہیں میں ایک جوری کپرے دیتا ہوں بھئی اس طرح بنا دو ایک مقان کو سیمپل دیا ایسا مقان بناو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا بہترین سیمپل اور بہترین نمونہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کیسے استعمال کریں گے کان کیسے استعمال کریں گے آنک کیسے استعمال کریں گے سوچ میری کیسی ہوگی کسی کے باب میں آپ نے ہر فلد میں مجھے اور آپ کو بہترین زندگی عطا فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ تیری پوری بودی امانت ہے ملکیت نہیں امانت ہے اگر ملکیت ہوتی تو میں کبھی نہ مرتا امانت ہے اسی لئے اللہ جب چاہتا ہے اتھا لیتا ہے یہ امانت ہے اس امانت کو کیسے استعمال کرو گے تم مالک نہیں ہو اور ظاہر اسی بات ہے کہ میں کوئی مشین خریدتا ہوں میری کوئی فیکٹری ہو تو میں کوئی مشین خریدتا ہوں تو اس مشین کو کیسے چلایا جائے اس کے لئے کمپنی کا آدمی آئے گا وہ بتائے گا مجھے کہ یہ مشین کیسے چلایا جائے گا اور اگر میں نے سیکھے بغیر اس مشین کو چلا دیا نتیجہ یہ ہوگا کہ فائر ہو جائے گا مشین خراب ہو جائے گا بگر جائے گا اللہ نے فرمایا میں نے تجھے یہ پوری بودی مشین دی ہے اس مشین کو کیسے استعمال کرے گا اس کو چلانے کے لئے انبیاء اکرام ہیں اور آخری کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس مشین کو کیسے استعمال کیا جائے اس دماغ کو کیسے استعمال کرو گے ان آنکھوں کو کیسے استعمال کرو گے تو بیرال حضور کی زندگی میں ہمارے لئے سب کچھ موجود ہے شرط یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں اور سوچیں اور سمجھیں تو ہمارے لئے بہترین لائیو ہے بہت سے لوگ جو ہے نا برا بننے کے لئے صدر بننے کے لئے کبھی انگریزوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں فلا صدر فلا صدر فلا ایسا فلا ایسا ارے اگر لیدر کی زندگی پڑھنا ہو صدر کی زندگی پڑھنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو کیسا صدر تھا ہو کیسا گھر میں آئے پوچھا کچھ کھانا ہے ایسا فرما اللہ کے حبیب کچھ حدیعہ آیا تھا سوچا تھا میں آپ کے لئے رکھ لوں لیکن آپ کی آمد سے پہلے کوئی غریب آ گیا میں نے اٹھا کر کے اس کو دے دیا چہرے پر بل تک نہیں آیا بتائیے آج کے لیدر کی کیا یہ صیفت ہو سکتی ہے اگر دنیا کے لیدروں میں اور دنیا کے صدر میں اس کو تلاش کریں گے تو اس طرح کے واقعات پر اس کی پیشانی بل بھر جائے گی غصے ہو جائے گا اپنوں کی فکر نہیں کرتی اور دوسروں کی فکر کر رہی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا آگے سنیے اسی واقعے کو حضرت عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا حضرت میں نے باقی رکھا ہے بچا کر رکھا ہے تو وہ آپ کو تو حضرت نے فوراً عائشہ کی تربیت فرمائی فرمایا عائشہ باقی تو وہ ہے جو تُو نے دے دیا یہ جو ہیں وہ تو فنا ہونے والا ہے کیا فرمایا باقی تو وہ ہیں جو تُو نے غریب کو دے دیا وہ ہیں باقی اللہ کے وہاں رہنے والا یہ تو ہم کھا لیں گے پورا ہو جائے گا پی لیں گے ختم ہو جائے گا یہ باقی نہیں ہے باقی وہ ہے یہ ہیں کوئی صدر کوئی لیدر کوئی براد معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی صدارت کے لیے اپنے برے بننے کے لیے اپنے غائد کے لیے اپنے رہبر بننے کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا چاہیے قدم قدم پر میری اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں خیر مجھے تو کچھ اور بات کرنا تھا میں نے سورہ حمزت اللمزہ پری ہے مجھے تو اس پر ایک دو باتیں کہنا تھا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ لف لام میم پورا حرف بلکہ یہ تین حرف ہے تین نیکی ملے گی نبی علیہ السلام کی باتوں میں بڑے رموز ہے بڑی گہرائی ہے بڑی بصیرت کی باتیں ہیں بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے میں نبی کی باتوں کی گہرائی بتا رہا ہوں پر ہو میرے بھائیو ہر وقت کمانے میں اپنا وقت نہ لگاؤ کچھ اللہ کو بھی پھرو کچھ نبی کو بھی پھرو کچھ ان کو بھی سمجھو کہ میرا قرآن مشکوب کیا کہہ رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکوب کیا کہہ رہے ہیں حضرت فرماتے مَسَلِي وَمَسَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِالْعِلْمِ وَالْحُدَى كَمَسَلِ الْغَيْثِ الْكَفِيرِ میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے حضرت نے اپنے لائے ہوئے علوم ہدایت اس کے مثال بارش سے دی اشارہ فرمائے اس بات کی طرف بارش کے ذریعے سے رین کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے میرے لائے ہوئے علم سے مردہ قلوب زندہ ہو جائیں کتنی بہترین بات آپ فرمائے جیسے رین اور بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح میرے علم و ہدایت والی باتوں سے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے حضرت نے یہاں ایک بات اور سمجھا دوں بہت سے لوگ یوں کہتے رہتے ہیں ہم تو کوا ہے پیاسوں کو چاہیے کہ ہمارے پاس آئے یہ غلط ہے اللہ کے حبیب نے کہیں اپنی مثال کواں سے نہیں دی اپنے آپ کو رین اور بارش سے مثال دے کر فرمایا بارش امیر کے وہاں بھی برستی ہے غریب کے وہاں بھی اپنوں کے وہاں بھی پرائیوں کے وہاں بھی دوست کے وہاں بھی دشمن کے وہاں بھی اشارہ کیا کہ اگر علم ہے تمہیں دین کی بات بتانا ہے تبلیغ کرنا ہے تو کوا بن کے مت بیٹھو بارش بن کے ہر جگہ برسنے والے بنو آپ کی باتوں میں ایک ایک رمز ہے اشارات ہے اور ہمارے حضر جی معیس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو ایک بری پیاری اسی حدیث شریف پر بہترین بات فرمائے ہمارے حضر جی معیس صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے یوں فرماتے تھے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے مثال دے کر اشارہ کیا کہ تم دنیا بھر کی چیزوں کو پیلو لیکن پیاس تو پانی ہی سے بھٹی ہے کالڈرنگ پیلی کہتے ہیں پانی لاؤ کوک پیا کہتے ہیں پانی لاؤ آئیس كرم کھائی کہتے ہیں پانی لاؤ арے پہی ابھی تو آپ نے کالڈرنگ پی اور پانی مانگ رہے ہیں کوک پیا پانی مانگ رہے ہیں ہمارا جواب ہوتا ہے بھے پیاس تو پانی ہی سے بھٹی ہے حضر جی معیس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی چیزیں کھالو پیلو پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے تم ساری دنیا کے علوم حاصل کر کے سائنس کے عالی مقام پر پہنچ جاؤ اور تیکنولوژی کے عالی مقام پر پہنچ جاؤ اور لوئر اور دکتر بن جاؤ اور بیریسٹر بن جاؤ اور جو چاہے بن جاؤ لیکن تمہارے دل کی پیاس تو اللہ کے نبی کے علم ہی سے بجھنے والی ہے اس کے بغیر نہیں بجھ سکتی ہے اللہ کے نبی کا علم وہ ہیں قرآن و حدیث اس کو سمجھنا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خط بھیجا ہے اپنے بندوں کے نام قرآن کریم ایک خط ہے اپنے بندوں کے نام پر اس خط کو سمجھنا چاہیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علف لام میم کی مثال دی جس کا معنی کچھ نہیں ہوتا ہے مفتی صاحب سے علماء سے پوچھئے علف لام میم کا کیا معنی اللہ علم اللہ بہتر جانتا ہے نبی علیہ السلام نے علف لام میم کی مثال دے کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ بغیر سمجھے ہوئے قرآن پر ہوگے تو بھی ثواب ضرور ملے گا ثواب سے خالی نہیں ہے لیکن قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے ایک تلاوت ہے پھر اس کو سمجھنا ہم روزان الحمد و شریف پڑھتے ہیں روزان الناس فلق پر رہے ہیں روزان الناس فلق پر رہے ہیں وَدُّحَا عَلَمْ نَشْرَحْ پر رہے ہیں لیکن معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا اس لئے ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی تو میں نے انہی صورتوں میں سے ایک صورت کا منتخب کیا میں مختصر اس کا ترجمہ کر دوں جو میری اور آپ کی اصلاح کے لئے بہت کافی وشاپی ہے مجھے اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں اسی صورت کا ترجمہ ہمیں درانے والا ہے اللہ فرماتے ہیں ویل حلاقت ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے ایک جگہ ہے اور وہ اتنی خطرناک جگہ ہیں کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی اتنی خطرناک وہ جگہ ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ویل وَإِلُّلْ لِكُلِّهِ حُمَزَةِ اللُّمَزَا حمزہ اور لومزہ کیا ہے حمزہ کا معنی ہوتا ہے لانتان کرنے والا لومزہ کا معنی گیبت کرنے والا حلاقت ہے بربادی ہے کن کے لئے جو ایک دوسرے پر لانتان الزام لگاتے ہیں اور گیبت کرتے ہیں میری اور آپ کی زندگی اس میں ملوث ہے یا نہیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں بھی ہوں آپ بھی ہماری زندگیاں اس میں لگی ہوئی ہیں ہم الزام میں لگے ہوئے ہیں ہم گیبتوں میں لگے ہوئے ہیں وَإِلُّلْ لِكُلِّهِ حُمَزَةِ اللُّمَزَا کون الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدْدَدَا جنہوں نے مال جمع کیا اور اس کو گنتے رہے یعنی مال پر پراوت تھا غرور تھا اور اس پراوت اور غرور کے ساتھ لوگوں کی گیبتوں میں مبتلا تھے الزام میں مبتلا تھے الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدْدَا قرآن کسی فرد کے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے میری اور آپ سب کے لیے يَاسَبُوا أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا میرا مال ہمیشہ رہے گا اللہ جواب دے رہا ہے قَلَّا ہرگز نہیں ہرگز نہیں یا تو کھلونا ہم لے لیں گے یا کھیلنے والے کو ہم لے لیں گے مثال سمجھ میں آئی یا تو بچے سے توئیز لے لیتے ہیں یا کھیلنے والے بچے ہی کو اُتھا لیتے ہیں اللہ اشارہ کر رہا ہے یا تو دولت میں چھین کر کل کو غریب بنا دوں گا یا دولت تو رہ جائے گی تجھے ہی اُتھا لوں گا یا سبو اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَ قَلَّا ہرگز نہیں میں صرف ترجمہ کرتا ہوں اب ہر آدمی اس صورت پر اپنے آپ کو فٹ کر لے لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہم ضرور اس کو داخل کریں گے تاقید کا سیگا اللہ نے استعمال کیا ہے اور بہت سخت تاقید لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ حُطَمَة حُطَمَة میں لے جائیں گے پھر اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھ رہے ہیں وَمَا عَدْرَا قَمَةَ حُطَمَة میرے محبوب تم کو معلوم بھی ہے حُطَمَة کیا ہے حُطَمَة کیا چیز ہے اب اللہ جواب دے رہے ہیں نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ اللہ کی بھرکائی ہوئی آگے ہے ایک تیری بھرکائی ہوئی آگے ہیں انسان وہ تھوڑی دیر میں بُج جائے گی ایک دن دو دن دس دن پچیز دن اور ایک میری جلائی ہوئی آگ جو کبھی بُجھے گی نہیں نَارُ اللَّهِ اس لئے اللہ نے اس آگ اس فائر کے نسبت اپنی طرف کی نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ اللَّتِي تَطَّلِعُ عَلَلْ أَفْئِدَةِ یہ الزام لگانے والوں کے لئے یہ گیبت کرنے والوں کے لئے یہ عذاب اللہ بیان کر رہا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ اللَّتِي تَطَّلِعُ عَلَلْ أَفْئِدَةِ یہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی ہوتامہ کی بودی کو جلاتی ہوئی تیرے قلب اور ہاتھ اور دل تک پہنچ جائے گی نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ اللَّتِي تَطَّلِعُ عَلَلْ أَفْئِدَةِ افْئِدَةَ قَبْنَا دِل تَطَّلِعُ عَلَلْ أَفْئِدَةِ دنیا میں بودی جل جاتی ہے انسان بر جاتا ہے وہاں دل کو جلا کر بھی انسان مرے گا نہیں تَطَّلِعُ عَلَلْ أَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوسَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ اچھا دنیا کا دستور یہ ہے کہ چلو فائر اور آگ ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کچھ تو راحت ملے اللہ کہتا ہے میرے حتمہ میں میرے جہنم میں بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا میں نے اندر میں ستون قائم کیے ہیں تھمبے قائم کیے ہیں ان ستونوں سے تجھے بان دنگا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوسَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ لگے ہوئے ستونوں سے میں تجھے بان دنگا تو نہ موت آئے گی تیری نہ بھاگنے کا راستہ ہوگا نہ کوئی اور طریق تیرے لئے ہوگا میرے بندے کیوں تو اس عمل میں مبتلا ہوا ہے جو عمل تجھے جہنم تک پہنچانے والا ہے اللہ اس عظیم المرتبت صورت کے اندر میری اور آپ کی تربیت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس کی فیکٹری کے بنے ہوئے مال کو سجانے اور بنانے کی کوشش کر رہے اور کہہ رہے میرے بندے تو ان گناہوں میں گیبتوں میں الزام میں مبتلا نہ ہو میرا عذاب تو سن لے اور دوسری طرف ایک آیت میں اور بیان کر دیا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ وَقَانَ اللَّهُ شَاقِرًا عَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ان شکرتم و آمنتم اگر تو میرا شکر غزار بندہ بن جائے میرا مطی میرا فرمابردار میرا ایمان والا بندہ بن جائے ما یفعل اللہ بیعذابکم ان شکرتم و آمنتم وقان اللہ شاکرا علیما اللہ برا شاکر بھی ہے جاننے والا بھی ہے شاکر کا مانا عام مفسرین ترجمہ فرماتے ہیں اللہ بدلا دے گا سواب دے گا اور بعض صوفیہ فرماتے ہیں ارے اللہ تیرا شکر ادا کرے گا او مخلوق خالد تیرا شکر ادا کرے گا کہ میرے بندے تو مبارک زندگی لے کر آیا تو پیاری زندگی لے کر آیا میرے بھائیو اپنی زندگی کو پیاری بناو کل کو رب کریم کے حضور جانا ہے وہ بولو جو ثابت کر سکو اس رب کے دربار میں اور جو ثابت نہ کر سکو اسے نہ بولو اس لئے کہ ہمارے پاس کوئی گواہ قیامت میں نہیں ہوگا اللہ اس صورت پر عمل کرتے ہوئے ان برائیوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الرحمنی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے روز بیشوالك روز بسید پر عمل حضورت روز بیشوالك ایمید برسم روز بیشوالك روز بیشوالك